لوگ اس دن کو دور سمجھتی جبکہ ہماری نظر میں وہ قریب ہے جس دن آسمان ایسا ہو جائے گا جیسے پگھلا ہوا تانبا اور پہاڑ ایسے جیسے رنگین اون اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا حالانکہ ایک دوسرے کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے اس روز گناہگار چاہے گا کہ کسی طرح اس دن کے عذاب کے بدلے میں سب کچھ دے دے یعنی اپنے بیٹے اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی اور اپنا خاندان جس پہ وہ رہتا تھا اور جتنے آدمی زمین پر ہیں غرص سب کو دے ڈالے پھر اپنے آپ کو عذاب سے چھڑا لے لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے کھال ادھیڑ کر کلیجہ نکال لینے بالی وہ ان لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی جنہوں نے دین حق سے عراس کیا اور مو پھیر لیا اور مال جمع کیا پھر سیند سیند کر رکھا کچھ شک نہیں کہ انسان کم حوصلہ پیدا ہوا ہے جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے اور جب ملتا ہے اس کو مال تو بخیل بن جاتا ہے مگر نماز عدا کرنے والے جو نماز کا التزام رکھتے اور ہمیشہ پڑھتے ہیں اور جن کے مال میں حصہ مقرر ہے یعنی مانگنے والے کا اور نہ مانگنے والے کا اور جو روز جزا کو سچ سمجھتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں بے شک ان کے پروردگار کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اس سے بے خوف نہ ہوا جائے